بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے نساب النو کا سبق نمبر چودہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے تیرہ اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کا جو سبق ہے وہ مرکب ناقص میں سے مرکب توصیفی کا بیان ہے اور مرکب توصیفی کے اندر اس کے قوائد اس کی تعریفات اور اس کے تحت ہم تمرین حل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر مرکب توصیفی کا بیان مرکب توصیفی کی تعریف مرکب توصیفی وہ مرکب ناقص جس کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت اچھائی یعنی صفت کیا ہوگی اچھائی برائی مقدار رنگت وغیرہ بیان کریں تو دوسرا جز اگر پہلے جز کے بارے میں اچھا یا برا یا کسی طرح سے اس کی مقدار یا رنگت وغیرہ کو ظاہر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ مرکب توصیفی کہلائے گا وہ مرکب ناقص جس کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے دو جز ہوں گے ان میں پہلے جز کی صفت بیان کی جائے گی اور دوسرا جز اس کی صفت بیان کرے گا جیسے مثال دیکھیں رجلن جمیلن رجلن جمیلن خوبصورت مرد یہاں رجلن ایک جز ہے اور جمیلن ایک دوسرا جز ہے اور یہاں رجلن پہلے جز کی جو ہے یہ جمیلن یہ صفت بیان کر رہا یعنی خوبی کو بیان کر رہا اچھائی کو اسی طرح رجلن قبیحن برا مرد یہاں پر جو ہے رجل ایک جز ہے اور قبیحن دوسرا جز ہے یہاں دوسرا جز پہلے جز کی برائی کو بیان کر رہا ہے تو یہاں پر یہ مرکب توصیفی ہے تیسری مثال فصولن سراستن تین کلاسے یہاں پر جو ہے پہلے جز موصوف ہے اور دوسرا جز صفت ہے اور صفت ہی اپنے موصوف کی مقدار کو بیان کر رہا ہے کہ یہ مقدار یعنی تین درسگاہیں ہیں تو پہلے جز موصوف ہوا دوسرا جز اس کا صفت ہوا یہ مرکب توصیف ہوا چوتھی مثال ہے الحجر الاسود کالا پتھر الحجر یہ موصوف ہے اور الاسود اس کی صفت ہے اور یہاں دوسرا جز جو ہے پہلے جز حجر کی صفت بیان کر رہا ہے رنگت کو بیان کر رہا ہے کہ پتھر کی جو رنگت ہے وہ کالی ہے تو اس اعتبار سے یہ مرکب توصیفی ہے اور یہ بھی چیز یاد رکھیں آپ کے موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے یعنی اگر موصوف پر اگر افلام ہے تو صفت پر بھی افلام داخل ہوگا موصوف اگر بغیر افلام کے ہے تو صفت بھی بغیر افلام کے ہوگی وہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ لیں کہ یہاں پر موصوف بغیر افلام کے تو صفت بھی نکرا ہے موصوف نکرا ہے یہاں صفت بھی نکرا موصوف نکرا ہے تو یہاں صفت بھی نکرا لیکن یہاں موصوف معرفہ ہے تو یہاں صفت بھی معرفہ ہے اب اس کے بعد قوائد و فوائد دیکھیں اس کے قوائد و فوائد قائدہ نمبر ایک مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں یعنی مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف ہوگا اور دوسرا جز صفت کہلائے گا لہذا ان تمام مثالوں میں دو جز ہیں ان میں پہلا جز موصوف ہے اور دوسرا جز صفت ہے نمبر دو قائدہ مرکب توصیفی میں پہلا جز اس میں ذات ہوتا ہے اور دوسرا جز اس میں صفت ہوتا ہے جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں نظر آرہا ہے پہلا جز اس میں ذات ہے رجل ہے یا رجل ہے یا درسگاہ ہے یا پتھر ہے تو مرکب توصیفی میں پہلا جز اس میں ذات ہوتا ہے دوسرا جز اس میں صفت جیسے کہ مذکورہ بالا مثالوں میں نظر آرہا ہے اس میں ذات کی یہاں حاشیہ میں دیا ہے کہ اس میں ذات سے مراد وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کا اپنا نام ہو جیسے شاتن بکری جاندار ہے رجل آدمی یہ بھی جاندار ہے اور کتابن یہ نام ہے بے جان چیز کا تو اس میں ذات اسے کہیں گے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کا اپنا نام ہو یہاں ساری مثالوں میں دیکھیں گے تو وہی چیز موجود ہے قائدہ نمبر تین دو معرفہ یا دو نکرہ اکھٹہ آ جائیں دو معرفہ آ جائیں یا دو نکرہ اکھٹے آ جائیں اور ان میں پہلا اسم ذات اور دوسرا اسم صفت ہو تو عموماً پہلا محصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے یعنی دو معرفہ آ جائیں یا دو نکرہ اکھٹے آ جائیں اور ان میں پہلا اسم ذات ہو اور دوسرا اسم صفت ہو تو عموماً پہلا محصوف کہلائے گا اور دوسرا صفت ہوتا ہے جیسے رجل المجتہید رجل مجتہید یہاں پر دیکھیں کہ یہاں دو معرفہ ہیں رجل بھی معرفہ ہے اور مجتہید بھی معرفہ ہے تو یہاں پر اب ہم پہلے والے کو محصوف بنائیں گے اور دوسرے والے کو صفت بنائیں گے یا دو نکرہ آ جائیں جیسے رجل ان بھی نکرہ ہے اور مجتہید ان بھی نکرہ ہے مہنتی آدمی تو یہاں پر پہلے والے کو محصوف قرار دیں گے رجل کو اور مجتہید اس کو اس کی صفت قرار دیں گے قائدے نمبر چار اسم منصوب صفت کے حکومے ہیں اسم منصوب ہوتا ہے کسی کی طرف نصفت کر دی جائیں جیسے بغدادی ہونا عراقی ہونا حجازی ہونا تو اس کو کہتے ہیں اسم منصوب اسم منصوب صفت کے حکومے ہیں لہذا یہ جہاں بھی آئے گا صفت بنے گا جہاں بھی یہ پائے جائے گا تو یہ کسی نہ کسی محصوف کی صفت بنے گا یہ الگ بات ہے کہ اگر جملے میں محصوف موجود نہیں ہے تب بھی اس کو ہم محضوف مان کر کے اس کو ہم اس کی صفت بنائیں گے اسم منصوب صفت کے حکومے ہیں لہذا یہ جہاں بھی آئے گا صفت بنائے گا چاہے اس کا موصوف مذکور ہو یعنی ذکر کیا ہو یا محضوف ہو جیسے جا زیدن البغدادی زید آیا یہاں پر زید موصوف ہے اور البغدادی اس میں منصوب یعنی نسبت ہو گئی ایک ملک کی طرف ایک شہر کی طرف تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ صفت بنا تو زید موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے یہاں پر مذکور ہے ذکر ہے یہ موصوف اور دوسری مثال جا بغدادیون بغدادی آیا تو یہاں پر اس کی صفت محضوف رہے گی اس کا صفت تو مذکور ہے لیکن اس کا موصوف وہ محضوف ہے رجلن بغدادیون یہاں رجلن محضوف مان لیں گے اس کا تو حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ اس میں منصوب جہاں بھی آ جائے وہ صفت ہی ہوتا ہے چاہے اس کا موصوف مذکور ہو یا محضوف پہلے مثال میں مذکور ہے اور دوسری مثال میں اس کا موصوف محضوف ہے قائدہ نمبر پانچ ضمیرے نہ موصوف بن سکتی ہیں اور نہ صفت ضمیرے نہ تو موصوف بن سکتی ہیں نہ صفت کیونکہ ضمیروں جو ہیں یہ چیز کا کام نہیں کر سکتی تو ضمیرے نہ موصوف بن سکتی ہیں اور نہ صفت اسی طرح علم بھی کسی کی صفت نہیں بن سکتا علم کو بھی ہم کسی کی صفت نہیں بنا سکتا یہ خیال لگنا ہے کہ ضمیرے تو نہ موصوف بنیں گی الزمائر یوسفو ولا یوسفو اس طرح کی عبارت ہے کہ ضمیر لا یوسفو ولا یوسفو کہ ضمیریں جو نہ محصوب بنتی ہیں اور نہ صفتیں بنتی ہیں قیدہ نمبر چھے اگر معدود کے بعد اس میں عدد واقع ہو معدود جس کو شمار کیا جائے عدد اور جس کے ذریعے ہم شمار کریں تو اگر معدود کے بعد اس میں عدد واقع ہو تو اس میں عدد صفت بنتا ہے معدود کے بعد اس میں عدد واقع ہو جائے تو اس میں عدد صفت بنتا ہے جیسے نفختن واحدتن یہاں دیکھیں نفختن یہ محصوب بنے گا اور یہاں یہ واحدتن اس کی صفت بنے گا اور یہ نفختن یہ معدود ہے اور واحدتن یہ اس کی جو ہے عدد ہے یعنی معدود کے بعد عدد واقع ہوا ایک پھوک ایک پھوک یہاں پر جو ہے نفختن معدود ہے جس کو شمار کیا گیا ہے اور واحد دتن یہ جو ہے اس کا عدد ہے جو واقع ہوا ہے بعد میں تو اب ہم پہلے والے نفقتن کو محصوب بنائیں گے اور دوسرے اسم عدد کو یہ صفت بنائیں گے اسی طرح علوم سلاستن تین علوم یہاں علوم یہ معدود ہے پہلے واقع ہوا اور سلاستن یہ عدد ہے تو اب پہلے والے ہم علوم کو محصوب بنائیں گے اور سلاستن جو اسم عدد ہے اس کو ہم صفت بنائیں گے تین علوم آگے ہے قائدہ نمبر سات صفت موصوف سے مقدم نہیں ہو سکتی صفت جب بھی آئے گی وہ اپنے موصوف سے مؤخر ہو کر ہی آئے گی صفت کو ہم اپنے موصوف سے پہلے نہیں لاسکتے لہذا رجل جمیل ہیں تو ہم رجل جمیل ہی کہیں گے جمیل رجل نہیں کہہ سکتے کیونکہ صفت اپنے موصوف سے پہلے نہیں آسکتی قائدہ نمبر آٹھ مرقب توصیفی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے لہذا مرقب توصیفی ہو یا مرقب اضافی ہو یہ سب کے سب جملے کا جز بنتے ہیں کوئی بھی پورا جملہ نہیں ہوتا ہے لہذا الرجل العالم الرجل موصوف العالم صفت یہ مل کر کے ایک جز بنا جو مبتدہ بنا ابھی یہاں پر دوسرا جز باقی ہے جو خبر ہے الرجل العالم کریم یا جمیل جیسے بھی ہو تو جب تک دوسرا جز نہیں رائیں گے تب تک وہ جملہ نہیں بنے گا لہذا مرقب توصیفی وہ جو ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے ابھی جملے کا جز ہوتا ہے لہذا اس کے بعد حاجت رہتی ہے کہ اس کا دوسرا جز لائے جائے قائدہ نمبر نو صفت دس چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے صفت جو ہوتی ہے اپنے موصوف کے دس چیزوں میں مطابق ہوتی ہے اور کب کب مطابق ہوگی وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں نمبر ایک افراد یعنی صفت مفرد ہونے میں اپنے موصوف کے مطابق ہوگی اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہوگی تسنیہ اور جمع ہونے میں یعنی موصوف اگر تسنیہ ہے تو صفت بھی تسنیہ ہوگی موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی جیسے کہ مثال دیکھیں جا رجل عالم عالم مرد یہاں پر دیکھیں کہ صفت عالم ہے یہ مفرد ہونے میں اپنے موصوف کے مطابق ہے کہ رجلن یہ موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہے دوسری مثال رجلان عالمان یہاں رجلان دو عالم مرد یہاں رجلان موصوف تسنیہ ہے تو عالمان یہ صفت بھی اپنے موصوف کے مطابق ہے تسنیہ ہونے میں اسی طرح رجالن عالمون عالم مرد یہاں عالمون جو ہے وہ صفت جمع ہے اور اپنے موصوف کے مطابق ہے کہ رجال یہ جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے اسی طرح تین ہوگا ہے افراد تسنیہ جمع میں مطابق ہوتی ہے یہ عراب میں مطابق ہوتی یعنی موصوب پر جو عراب آئے گا وہی صفت پر آئے گا موصوب اگر مرفو ہوگا تو صفت بھی مرفو ہوگی موصوب اگر منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب ہوگی اور موصوب اگر مجرور ہوگا تو صفت بھی مجرور ہوگی جیسے رجولن عالمن یہاں موصوب مرفو ہے تو صفت بھی مرفو ہے یہاں رجلن عالمن یہاں موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہے رجلن عالمن یہاں موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہے تو چار ہو گئے افراد تسنیت جمع اعراب میں اور تذکیر و تانیس ہیں یعنی مذکر اور موننس ہونے میں یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے موصوف اگر موننس ہے تو صفت بھی موننس ہوگی جیسے رجلن عالمن یہاں جو ہے رجلن موصوف مذکر ہیں تو عالمون صفت بھی مذکر ہیں یہاں عمراتن عالمتن یہاں موصوف عمراتن مونس ہے تو اس کی صفت عالمتن بھی مونس ہے تو چار دو چھے اور ایک دو تین اعراب اعراب میں رفع نصب جر تو چھے ہو گئے اعراب میں تین چیز آ گئیں اور تین چھے ہو گئے اور تذکیر و تانیس آٹھ ہو گئے اور تاریف و تنکیر دس ہو گئے تاریف و تنکیر میں جو ہے صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی جیسے پہلی مثال الرجول العالم عالم مرد یہاں پر موصوف معرفہ ہے تو اس کی صفت العالم بھی معرفہ ہے یا دوسری مثال رجول عالم یہاں رجول نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ ہے حاصل کلام یہ نکلا کہ موصوف کے صفت اپنے دس چیزوں مطابق ہوتی ہے ان میں سے افراد تسنیہ جمع اعراب تعریف و تنکیر تذکیر و تانیس لیکن دس میں سے ایک وقت میں کتنی پائی جائیں گی وہ چار چیزوں میں مطابقت ہوگی کیونکہ افراد و تسنیہ جمع میں سے بیق وقت ایک ہی آئے گا ایک ساتھ تینوں نہیں آسکتے اسی طرح اعرام میں سے بیق وقت ایک ہی آئے گا یعنی رفع آئے گا یا نصب یا جر دو آگئے اسی طرح تذکیر و تانیس میں سے بیق وقت ایک ہی آئے گا مذکر ہوگا یا مونس اسی طرح تعریف و تنکیر معرفہ و نقرہ میں سے بھی بیق وقت ایک ہی آئے گا تو اس طرح ہیں تو دس لیکن بیق وقت صرف چاری چیزیں پائی جائیں گی البتہ بیق وقت صرف چار چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی نمبر ایک افراد میں نمبر دو اعراب میں نمبر تین تذکیر یا تانیس میں اور نمبر چار تعریف یا تنکیر میں تو یہ چیز کا خیال لکھیں گے یہ ہو گیا ہمارا سبق آج کا سبق نمبر چودہ نساب نو کا اب آئیے اس کے تحت جو مشک ہے ہم اس کو مشکوں کو حل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر دو سوال ہیں پہلا سوال جو ہے سوال نمبر ایک درجہ زیل الفاظ کا ترجمہ کریں اور موصوف صفت الگ الگ کریں سب سے پہلا جملہ نمبر ایک تفلن جمیلن تفلن بچہ جمیلن خوبصورت خوبصورت بچہ یہاں تفلن موصوف ہے اور جمیلن اس کی صفت ہے نمبر دو بیتن نظیفن صاف ستھرا گھر بیتن یہ موصوف ہے اور نظیفن اس کی صفت ہے نمبر تین المدینة المنورہ یعنی مدینہ منورہ ایک پاکیزہ مقدس شہر ہمارا مرکز المدینہ یہ موصوف ہے اور المنورہ اس کی صفت ہے نمبر چار رجلن طویلن لمبا مرد رجلن موصوف ہے اور طویلن اس کی صفت ہے اچھا یہ چیز بھی آپ خیال لکھیں کہ عربی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے لیکن اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے اس لئے ترجمہ کرتے بات لمبا ہم پہلے ذکر کرتے ہیں نمبر پانچ کتبن مفیدتن مفید کتابے یا کتبن موصوف ہے اور مفیدتن اس کی صفت ہے نمبر چھے رجلان عالمان دو عالم مرد رجلان موصوف ہے اور عالمان اس کی صفت ہے نمبر سات رجالن عالمون عالم مرد رجالن موصوف ہے اور عالمون اس کی صفت ہے نمبر آٹھ بابان مفتوحان دو کھلے ہوئے دروازے بابان موصوف ہے اور مفتوحان اس کی صفت ہے نمبر نو الرجل المسلم مسلمان مرد الرجل مصوف ہے اور مسلم اس کی صفت ہے نمبر دس غرفت واسعت کشادہ کمرہ غرفت مصوف ہے اور واسعت اس کی صفت ہے نمبر گیارہ الحدیقت المثمرت پھلدار باغ الحدیقت مصوف ہے اور المثمرت صفت ہے نمبر بارہ رمان حلون میٹھا انار رمان مصوف ہے اور حلون اس کی صفت ہے سوال نمبر دو ہے کہ یہ درجہ زیل الفاظ کی عربی بنا ہوئی تو آپ کو خیال لگتے ہو عربی بنانا ہے کہ مصوف سے مطابقت بھی رہے اگر مصوف پر علیفلام لاتے ہیں تو پھر صفت پر بھی علیفلام لانا ہوگا سب سے پہلا جملہ ہے نمبر ایک لمبا درخت تو لمبا دیکھئے اس عربی اردو میں پہلے آیا جب کو ہمیں عربی بناتے ہو اس کو بعد میں کر دینا ہے لمبا درخت لمبے کے لئے آتی ہے طویلن اور درخت کے لئے آتی ہے شجرن شجرن طویلن نمبر دو کھلا ہوا دروازہ کھلا ہوا کے لئے مفتوحن اور دروازے کے لئے بابن تو ہم عربی بنائیں گے بابن مفتوحن نمبر تین پھلدار درخت پھلدار کی عربی یہ ہے مصمیرتن اور درخت کی الشجارت الشجارت المصمیرت اور اگر مذکر لاتے ہیں تو ہم کہیں نمبر چار میٹھا سیو میٹھے کی عربی یہ ہے آپ نے پڑھی حلون اور سیو کی عربی ہے تو سب سے پہلے توفاہن لائیں گے توفاہن حلون میٹھا سیو اس کے بعد ہے نمبر پانچ بڑا آدمی بڑے کے لیے آتی ہے کبیرن اور آدمی کے لیے آتی ہے رجلن رجلن کبیرن نمبر چھے بہادر آدمی بہادر آدمی بہادر کے لیے آتی ہے شجاعن اور آدمی کے لیے آتی ہے رجلن رجلن شجاعن رجلن شجاعن نمبر سات بچے کے لیے آتی ہے ٹفلن اور ٹفلان تسنیہ اور خوبصورت کی عربیуля جمیلان تسنیہ آگے ہے نمبر نو چھوٹے بچے چھوٹے کے لیے آئے گی صغیر لیکن چونکہ جمع ہے بچے تو بچوں کی عربی آتی ہے جمع اطفالن اب اس کی جو جمع آئے گی وہ صغار آئی اطفالن صغارن اطفالن صغارن نمبر دس کمزور آدمی کمزور کے لیے آتی ہے ضعیفن اور آدمی کے لیے رجلن تو پہلے ہم لائیں گے رجلن اس کے بعد ضعیفن رجلن ضعیفن تو یہ جو آج کا ہمارا سبق تھا نصاب نو کا سبق نمبر چودہ آج تفصیل کے ساتھ تمرین کے حل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی گلید نصباہی درس نظامی کو سسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں جزاکو اللہ خیرہ اللہ آپ کے علموں میں برکتیں عطا فرمائیں